علاقے کے ایسے چو صدیق کیا ہے جنایت صاحب کے پولیس کی اعلیٰ کارکردگی پر اور پولیس کے نمائی کارناموں پر بات کرنے کے لئے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میں نے تو پولیس کی اعلیٰ کارکردگی کی کہا نام بھی نہیں لیا جلو جی کیا نہیں تھا دل چی تے ایوی نا یہ آپ کو کیسے پتا میرے دل میں کیا ہے سر پولیس آلے نو دل کی خدا دا آسانی جیڑی لے دل چی کارنا نا نہیں ہوں دیئے او دا بھی پتا لگ جند ہے آپ کی میرے بانی جو آپ کے دل میں ہے وہ بات ضرور کریں میرے دل میں کیا ہے بابا چلو تاڑی دل چی نہیں ساڑی دل چی ہے نا جی خدا دا باستہ نے ساڑے کارنام میں ہمیشہ کرتے ہر اچھے کام کی تاہید کرتے ہر اچھے کام کی تاہید کرتے کیا اچھے کام ہے اید سر پہ ہے جگہ جگہ بکرا منڈیاں لگی ہوئی ہے آپ لوگ بتا لیتے ہیں نگل جاتے ہیں جنہیں صاحب خدا دا باستہ نے صدیق صدیق کو نہ ایسے کہے صدیق کو نہ ایسے کرے صدیق ایسا خطرناک مجرم پھڑا ہے یہاں 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 ابھی ابھی یہاں 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 ٹی وی پہ آنے سے پہلے ابھی ایسا خطرناک مجرم پھڑا ہے میں نے آپ حیران ہو جائیں گے کی پھار نہیں آرہی ہوئی ایسا خطرناک مجرم پھڑی ہے وزیرستان سے کسی دہشتگارت کو پکڑا ہے لہورتے وچھے لہورتے اندرے سے ایسا خطرناک مجرم پھڑا ہے ایسا خطرناک مجرم پھڑا ہے اس کو پکڑ لی ہے بابا انہیں تو انہوں نے ملان دے کیمرے سانس ایسا خطرناک دے اور دو اس کو اندرے گیا میری باق تو سن لے صدیقا ہے کیا میں نے ایسی غلط ہی کر لی ہے صدیقا ہے کیا ہوا ہے صدیقا ہے صدیقا ہے صدیقا ہے تجھنیب ہو یعنیب ہو یا کیا کرنے گا؟ انکتار ، انکتار ، انکتاری فرم یقز بھی مغز رانیب اپر بھی مغز رک Pavie بتاک روی یا آسکر سر جی میری اکی بولا نہیں نہیں ایک منٹ چپ کرو یار معاملہ کیوں پکڑا ہے سر جی بہت خطرناک مجرم جنیس صاحب کیا مجرم ہے اس دن سے لگے مجرم ہے کیا کیا ہے اس نے سر جی میں بتاتا ہوں آپ کو اے چپ کر کے بہت ادسلے میں آپ کو بتاتا ہوں جنیس صاحب ایک منٹ آپ بتاتا ہے ایک منٹ آپ بتائیں نہیں آپ بتائیں سر جی رب نواز نام ہے جی میرا میں کوٹ عدو سے بکرے لے کے آئے ہوں آڑتی ہوں جی بکروں کا یہ کون سا دہشت گرد پکڑ لیا سر انگے دل پچھو تو صحیح کہ کیتا کیسو کیوں یہ کیا کیا کیوں پکڑا ہے سر اتھا ہوں جب میں کوٹ عدو سے چلا ہوں سات بکرے ایک ویڈ لے کر تو لاہور پہنچا ہوں سر تو انہوں نے کہا کہ منڈی سے باہر نہیں نکلنا وہ میرا بکرہ ہے جرم تو کیا ہے نا آپ نے منڈی کی حدود سے باہر جانور فروس کیوں کوٹ عدو تو بندے دانا مشکل ہے سات بکرے اور ایک ویڈ لے کر کوٹ عدو تو آیا جی پہلے دید رہے دیکھ اور کرو لہا تیز آرمی ہے میں کوئی سنون کی تھا کہ سر میری بات تو سن سر جب میں منڈی میں پہنچا ہوں تو ایک بکرہ میرا رسہ تڑوا آکے دور بھاگا ہے بکرہ پکڑنے کے لیے وہاں پہنچا ہوں تو باقی جانور میرے پیچھے آگے میں مالک آگے چلا گیا آگے انہوں نے مجھے پھد لیا تو پھر کیا کیا ہے سر کچھ بھی نہیں کیا سر شہر چھ بکرے میں چندیا سے شہر چھ سر چار بکرے انہوں نے رکھ لیا ہے یہ غلط کہہ رہی ہے جنیس صاحب اصل بات نہیں 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 میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا کروں جنیس صاحب یہ یہ دیکھنا جب ساری بات آپ چھوڑے اصل بات کی طرف آئے سات بکرے تھے آپ نے تین بکرے ایک ویڈ اس کو واپس کر دی چار بکرے کھاں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جیلا انمیسٹیگیشن میں نے کس کی کر رہی ہے مجھے یہ تو بتائیں انمیسٹیگیشن میں جا کے کاراپڑے بچیاں دی کرنے جیلا ظاہر ہے جڑا یہ دیکھنا مال پر آمد ہوئے انمیسٹیگیشن ہوتا نہیں ہوگی نا جی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا جرم تو اس کا یہ ہے کہ یہ شہر کے اندر گسایا جی جانور لے کے وہ جانور جنہوں نے گند ڈالا ہوتا ہے شہر میں سی ایم صاحب نے کہا کہ ان دنوں میں سب سے بڑا جرم یہ ہے سب سے بڑی سکتی اس بات پر ہونی چاہیے کہ کوئی بکرہ مجھے شہر کے اندر لدر آئے سارا شہر کرنا کر کے لوگ نکل جاندے ہیں پیسے پسے کٹھے کر کے نکل جاندے ہیں میں نے سپ سے اب تو بڑا چند طرح کی President آپ وہ چند کا اطلاح لیں صاحب رہے ہیں میں نے کہا کہوں، بات س więc وہ تمہیں کس نے کہا تھا بکرے لے کے شہر کے اندر کس ہوں اور میں کہاں ترا س سار جی میرا بکرہ اتنی دور گیا جتنی دور آپ بیٹھے ہوئے ہیں آلو جنیس اب تا نو بکرہ بناتا جی اتیک بیٹھے بیوکوف جنہوں کے ایسے رہنڈے ہوں دی خلاف ہو گئے کیوں بیٹھے کے ایسے رہنڈے یہ تھے یہ کمیل ٹھہر جاتا سلیچ رہو کھلو جائے جنیس آپ یہاں سے وہاں تک کہ فوٹیج بتائیں مجھے کتنی ہوگا میکسیمم دس پوٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو یہ پوچھیں اس کو میں نے کہاں سے پکڑا ہے اوہ حضور ہے تھے مال روڑ دے نیڑے پہنچیا تھا یہ اوہ یار کتھے پکرمنڈی کتھے مال روڑ تیرا بکرہ ایک مول لنگیا ہے توجہا مول لنگیا ہے تیجہا مول لنگیا ہے چوتھا مول لنگیا ہے اوہ تیرا بکرہ ہے یا ایم پی ہے جنہا لنگی جا رہے ہیں وہ پوچھی نہیں لیا ساری باتیں ٹھیک ہیں مجھے بتائیں چار بکرے کس شکر میں کابو کر لیے میں اتر ہی آنا میں اتر ہی آنا میں میں جاندہ نہیں میں سارا صافتہ لو دیکھ جانا گا سار میرے گا میں بھی آنے پوچھ کے جانے دوں گا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے اس سے یہ پوچھیں کہ بکرے اس کے وہاں تک پہنچے کیسے ہیں مجھے ساروی سار جی ان بکروں کو میں نے اپنی اولاد کی طرح پالا بچے ہیں جی میرے وہ یہ دوجہ جرم اپنے بچے میں چندے ہیں ساری دیکھو لے تھرہ انہیں کی آتا چکے ہی ہے کہ جرم تو جرم ہو رہے ہیں اور صدیق تو ایر یہ چھو رہے ہیں صدیق چپ کر کے بہر جاوے جلائیت صاحبے کتھلی ہے یہ تو صدیق کتھلی ہے کربانی کے جانوے ہیں انہوں میں نے چھڑ رہا ہے چار بکرے کیوں رکھے ہوئے ہیں لہل پھر اتھ ہی آجان دی یہ میں تنوے کہہ رہے ہیں کہ سب تو پہلے صرف یہ دے کلو اے نہ پوچھ دیو ملو کہ دے بکرے مال روڑ تک کمیں پہنچنے میں چار بکرے ہیں چلے اس نے جرم کیا ہو گیا نا جرم اے رو لے کے جاننا تھا نہیں میں گاندہ سے نا پھر اے رو لے کے جاننا تھا نہیں اے رو لے کے جاننا تھا نہیں اس کے سامنے بات ہوگی ایک جنیاں ملین ایک چھوٹا سا بکفہ ہمارے ساتھ رہیے گا اچھا جی یہ بتایا نا یہ چار بکرے کس چکر میں کاغو کر لیے جنیل صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بندہ جو انہیں جی بکرےوں والا نہیں میرا خیال ہے ٹوپی پائی لمحہ پر جہایتا دی دست دیئے کہ ٹوپی لاکھ صدیق تو نیر دے میک میں دا کلر کلگ لگا لگا جیدی کو اٹھا رہا ساتھ تو ترقی روکی ہوں دی بارال اس بندے کے پاس جی ست بکرے تھے اور ایک کبیڑی تھے جی بنکل اس سدھا انہوں نے لیکھتے مال روڑتے پہنچ گیا ہے اوہ سر جی مال روڑتے ہتی کنوں دی چڑھن دن دی اے بکرے لیے پھر دا میں گیا ایک دن مال روڑتے میں آگے بیکھے تھے کہ جلوس سی جلوس پچھا ہے میرے روڑتے پھار لو انہوں میں نے کہا پائی جی میں مال روڑتے نہیں چڑھیا میں مال روڑتے کراس کر لگا مر دیکھو ذرا اوہ سڑکتے ہوتے چڑھ گئے ہیں بکرے لے کے اور جنیس صاحب جو میں نے پھڑے ہے نا ان ایک سیڈل ہو کے فون تکیا کہ لو بھئی پھڑے گئے جی ان کے سندسیہ ہے میں ہوتھو الکاریاں مشکوک ہویاں اور میرا ذین اکدم نا جی آیا ہے بکرے ہوتے میں کہے بکرے ہوتے کھل جو دلاتی یہ تھے دا چمڑا بند آئے اور چمڑا تھے بہت زیادہ اسلہ بنانے چاستعمال ہوئے ہیں ماشاءاللہ لو جنیس صاحب جنہیں تسیہ اگے ہوئے ہوں میں لگ دیں تسیہ میں سیریس نہیں لے رہے ہیں سر میری بات سنیں خطرناک سے خطرناک بندوق کا جو دستہ ہوتا ہے اس میں چمڑا استعمال ہوتا ہے اور یقین کریں کچھ دن پہلے میں نے انتہائی خطرناک اسلہ ایک جگہ سے پکڑا ہے اس اسلے میں جو چمڑا استعمال ہوا ہوا تھا جو اس اسلے میں سے سمل نکل رہی تھی وہی سمل اس کے ان چار بکروں میں سے نکل رہی تھی تو باقی تین بکروں میں سے وہ سمل نہیں نکل رہی تھی انہیں جو دگوشت نہیں نکلنا تھے سمل کی تو نکل رہی میں یہی باؤں ہوں میری باؤں ہے میری گال سنوئے میں نویزینل ہے ایک منٹ اہر جا اتریک تغڑا ہوگے کھلو تیرے اندھیوں پولنڈیئر بے وقوف آدمی جولیل صاحب یہ تو انویسٹیگیشن ہوگی ان چار بکروں کی تو پھر پتا چلے گا مجھے یقین ہے کہ ان میں سے کچھ لگ اس نے کلائے گا بکروں میں سے اور کچھ لیا تھے کم از کم تی تی کلو گوشت ضرور نکل رہی سردی ہے چاروں مجرم جنوں تھا کہ بریانی جنانا بھئے انہوں سے سمل نہیں جانے گا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں انہوں رہے رہے ہیں تو بڑا تیدوں نہیں ہے تنیش صاحب یہ انویسٹیگیشن ہوگی پھر پتا چلے گا کہ ان مجرموں میں سے جرم نکلتا ہے یا تی تی کلو گوشت نکلتا ہے اور کم از کم تی تی کلو نکلتا ہے چونکہ میں چارے مجرماتا لاکھ پھڑ کے دیکھے ہیں بڑا تگڑا لاکھ کے لاکھ میری کچھ مو گئی یہ لاکھ نہیں مو گیا مجرمتا ہے سر چار بکروں کی جامہ تلاشی میں تگڑے تگڑے انہوں نے نکال کے چار مجرم بنا لئے ہیں تین جو مصوم بکرے ہیں جو مارے ہیں وہ کیا منصورے سے آئے ہوئے ہیں سر جی میری گال سنن تم پتر میرے کلو تو چیتر کھانے نے نال تو سراجو لاغ ساپ پھڑے ہیں جی میں اسیییت پہ قربانی کرتا میں بیچنین میری جانور با اگلی ایت پہ کرلوں گا سر میں ہلو سر جی اگلی ایت پہ باسی بکرے بیچے گا جی باکی تین میرا حال ہے انہیں باکی مال باسی کرتے لیے باکی تین میرا حال ہے سر جی بایا تیک توں اللہ بکرہ خریدیا ہے سر جی کتا ہوں اے تینیں پھڑ لو نا تا میں آتے اللہ دیتا آتے گفور ایک ایک خرید لانگے جیسے چار انہوں نے خریدے ہیں اے بہتا بول نا ٹاٹر کارک میں تنداس دیا تم نے جانتا رہی اللہ ویڈی بھی پھڑا دی ویڈی بھی نے چھٹی ویڈی بھی نے چھٹی یہ دی ڈی ایس پی صاحب کو بچا بیڈی اے او جی ڈی ایس پی صاحب نے بھی تفتیش کرنی ہے سر جی میرا سارا ہی مال بیگ گیا مجھے تو اجازت دے اللہ حافظ اے تھڈے بھو اجازت دے اللہ حافظ اے تونچے سڑتا کیوں نہیں ہوئے اے سر جی تونے بھی آئی جنہی اے موجرم بھڑی ہے کچھو کمہ پھانڈے ہے اے نو تپے بھایا تو ان بار گھڑے صدیق صاحب کچھ خدا کا خوف کریں نیک آپ فریضہ انجام دے رہے اور وہ بھی قبضے کے بکروں سے صاحب کبزے دے بکرے پانڈے بھڑے مر لے دے بکرے نے بکرے نے پلانڈ نہیں جنے دے کبزہ کر لے سرسی کسی کے بکرے اے سر ایسا اللہ دی رہاں مجھے کسی سوچیا بیٹی صدیق نو ایسا نوکری کی تھی پیسے دے گئی ہے نکلو بکرے لانگے تیک انہوں دے چاری بکرے دا دا زار پہ صاحب جی چالیس ہزار کا ایک بکرہ ہے چالیس ہزار دا ایک بکرہ دا اککھل دنگے میں مر لے دا مر لیٹان لگیاں چوکی کرنن ڈیا دا کی بکرے لیا جو یا لے دے بی اف آ یار چین ری دے چاری بکرے دا کی چاری pernah پہ چار activist plain دا ہزار مر ہزار proposition چاری اور مر لکرے ڈیا اس دو کو چاری��어 دا کی بکرے پکواسک۔ ایسے دا گی بکرے نے چارے چٹے سواپ کھنے ایک دی ایو دیک دے کالا داگ جی دا ایک دا ایتھے کالا داغ جیٹا کپے بازو دے اتھے اگلا کپا بازو جیٹا میں سارا چیک کر کیا ہمارا ایک دے تا موڈے دے اتھے جنا بیٹا کالا داغ جی میں دو رو لگے اوپنے پورس دا پھولا ہے میں کہے ایسا ہی مگرہ کتے پرنڈے چوتھے مگرہ کتے بھی داغ ہے اوٹے تے ایتھے داغ ایتھے سونا لگنے میں تو داغ میں یاد کرنے لہا پہ داغ تو اچھے ہوتے سار جی میرے چاروں اتھے سونے پاروں ہیں میں نے لاکھ سے کام نہیں دینے سار جیٹا ہم نے کہہ رہے ہیں میں لاکھ تو کام نہیں دینے میں رسوتھے لے لے باتیں یاد رشوتھےoupbumіз رشوتھے دے اشفتہوں نے کہہ رہا ہوا ت centrifریل سار جیٹا ہوں نے کہہ رہے ہیں سار جیٹا ہوں نے کہہ رہے ہیں میں نے آپی بھگریے کے لہاک سے کام نہیں دینے بھگریہ یہ یہ ہے ہے وہ اڈزہ outs، وہ چھاٹے ہیں وہ اچھا زہر چھار ہیں سار جیرےwnie چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں م، ص 무엇이야 سال جی جدو چھاپا با رہا رہا تھا مکی دسامیں ایک گانی پا کے بکریاں ہی لگیا سی بلکو صحیح کہ رہی رہی تھی کہ بکریاں نے مچھنا لگیا سانو پوتا ہی لگ رہیا بکریاں لہا پائے گیڑا ہے تا بکریاں گیڑے نہیں بلکہ مچھے گاگ ڈیا کے دی لاکھتے آثرا کے گیا ہے مینو بچھی آنے چونسا پہنتی نا دین ہو جی تا نا مراد آپ پہی مو پیچھے کر کے گا رہے آو پائی چالی یا رہا تھا مکار بہی نا با تیک دم میرتے تھی آن پیاس تو بولن لگ بیا بے مینو کھلو جاؤنے اونے بے نہیں اونے کھلو صدیق صاحب کچھ کودا کا خوف کریں کروڑوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ نے چار بکروں پہ نجایس کمسا جمالیاں جی جی دو بچھو چھاڑ دے ہو رہیم دل مشی او رو جاؤ گی которого جی او وہ چھے خواب مرد میں دو چھکا سائے کہ پھلی میں دو جھنے ہیں میرا مازی دے کہتا ہے سیر رسول مہمہ زندی کے لائے وہ چھے خواب دیا ہے چھنر رہا ہے چھاڑ دیا کیا یہ اچھے بات ہا کہ شہروں کو ذاقت رکھنے کے لئے بکرا منڈیاں بنائی گئی ہے لیکن جو بیچارے آڑتی یا پھپاری ہے وہ پورا سال بکروں کو پالتے ہیں ایک آس پہ امید پہ کہ بڑی عید پہ ان کے بکرے چار پیسوں میں بک جائیں گے ان کو تنگ تو نہ کریں یہ میں دیکھ رہا ہوں اور ان کا وہ ناظرین آپ ابھی سن رہے تھے پولیس کی علاقار کر دی